اسلام علیکم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ لوگ حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ہماری ذمہ داری کے متعلق ہماری نیئے بانی کے متعلق کے ہماری کیا کا ذمہ داریاں ہیں اور کن کی ہمارے ذمہ حقوق ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نبی نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ان کی وضاحت کر رہی اور ہمیں ہماری ذمہ داری اور ہماری نیئے بانی اور جو ہمارے ماں تحت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اس ذمہ داری کے متعاملے کل قیامت کے دیم جو سوال ہوگا پوچھا جائے گا اس کے متعاملے کرتے ہیں کہ کلمبر نے ہمیں رہنمائی کی اور توجہ دی رہی ہے کہ ہم اس کے ہر ایک انسان اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس ذمہ داری کو نبھائے تو پیارے بچو اس سلسلے میں جو حدیث ہے اس کی الفاظ ہے کن لکم مغائی و کن لکم مسئول عن رعیتی ایک مرتبہ الفاظ ہے دو رہو ہے کن لکم رائی و کن لکم مسئول عن رعیتی لفظی تجمع کرنے کا پیار بچو کن لکم مغائی و تمام کن لکم مغائی و تم میں سے ہر ایک جائے جب کن کہیں گے کن لوگ تمام لوگ یعنی تم میں سے ہر ایک رائی کا مانا ہے نگے بار ذمہ دار وہ کا مانا اور کن کا مانا پھر ہوئی تم تمام کن مانا تم کن کا مانا تم میں سے ہر ایک مسئول پوچھا گیا ہے سوال کیا گیا ہے عن مانا سے رعیت مانا اس کے ماتحب لوگوں کے مالے میں ہی مانا اس کے رعیت مانا باتحب لوگ جو اس کے باتحب ہیں اس کے نیچے لوگ ہیں اسے رعیت کہا جاتا ہے ایک حکمران ہے اس کے نیچے جو لوگ ہیں انہیں عوام کہا جاتا ہے تو اب اس حدیث کا سلیس تجمع یہ ہوگا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے وَقُلْ لُكُمْ مَسْؤُون مَعْنَ رعیتِهِمْ اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دیکھیں یہ حدیث کے الفاظ اور حدیث کا تطلبہ مارے آپ کے سامنے بیان کریں اب اس کی اہم جزیلیات کی طرف اس کی وضاحت کرنا مقصود ہے توجہ سے بیٹھئے گئے پیانا بچو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دیئے کہ ہر انسان چاہے وہ عامو یا خاص تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے ہر انسان نگہبان ہے اور اس سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا کہ آپ کو جو اللہ رب العجب نے ذمہ داری دی تھی ایک فرض آپ کو اللہ جسو پہ تھا کہ آپ نے اس ذمہ داری کو کتنا نبایا اس فرض پر کتنا عمل کیا کہ قیامت کے دن میرے اللہ آپ سے پوچھے گا آپ سے سوال کرے گا تو اس ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا کہ پیغمبر نے ہماری رہنوائی کیا کہ وہ ذمہ داری کیا ہے اور اس ذمہ داری کو کس طرح احسن طریقے سے نبایا جائے تاکہ کل قیامت کے لئے ہم اللہ کی پکڑ سے بھر سکیں تو اس حدیث مبالکہ اللہ کے پیغمبر نے اسی چیز کو بیان کیا اب پیارے بچوں سب سے پہلے رعیت کیسے کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے آپ ذمہ دار ہیں اور آپ سے آپ کی رعیت کے بارے میں آپ کے ماتحد لوگ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اب وہ رعیت کیسے کہتے ہیں تو ایک اور حدیث میں آیا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو بیڈیو سے سنیے گا ایک امام جو ہے ایک حکمران ایک ملک کا اس کی رعیت اس ملک کے باشید دے اس ملک کی آوام ہے تو اس امام سے اس حاکم سے اس بادشاہ سے کا قیامت کے لئے اس کی رعیت اس کی آوام اس کی رعیت اس کی جو باشید دے اس ملک اس کے ملک میں بسنے والے ان کے متعلق پوچھا جائے گا کیا آپ نے ان باشید دو کی فلاہ و فہمود کے لئے کا قام کی آپ نے اس طرح ریاست کے اندر میں بھوکا تو نہیں سوتا تھا کسی کے حقوق سن تو نہیں کیا جاتے تھے تو کل قیامت کے دن اس بادشاہ سے اس کی آوام کے متعلق اس کے ملک کے باشید دو کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آیا آپ کو ہم نے ذمہ داری دی تھی ان کے حقوق کے خیال کرنے کی ان کے محافظ کے طور پر آپ کو بکھایا تھا ان کے نیمان آپ کو بنا کر بکھایا تھا کیا آپ نے اس ذمہ داری کو نبھایا اور لوگوں کے حقوق کا خیال کیا یا نہیں کیا یہ اس امام سے سوال کیا جائے گا بادشاہ سے سوال کیا جائے گا اسی طرح فرمائے ہر ذمہ دار انسان ہر مرد جو گھر کا سر برا ہے وہ اپنے گھر کا سر برا ہے کل قیامت کے دن اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق سوال کیا جائے کیا آپ نے اپنی بیوی کو نماز بھی ترکیم کی تھی بیوی دین کی ترکیم کی تھی بچوں کو نماز بھی ترکیم کی دین کی ترکیم کی دین پڑھایا اللہ واللہ کے رسول کا فرما بردار بنایا تھا اپنے بچوں کو جھگر بولنے سے روٹا تھا اپنے بچوں کو گالاں بھلو اسے روٹا تھا تو کل قیامت کے دن ہر گھر کے سنورا سے اس کی گھر والوں کے مطالب سوال کیے جائے گا کہ آپ نے اللہ نے جو آپ کو ذمہ داری سوپی تھی اپنے اہل و آیال کے حقوق کی حفاظت کی ان کی اچھی تربیت کی ان کو دین کے راستے پر لگانے کی ان کو برائی سے بچانے کی کہ آپ نے اس جمہ داری کو نبھایا یہ سوال کیے اسی طرح فرمی والمرہت رائیتن فی بیٹی زوجیہا مسئولن عن رائیتی ہا اسی طرح اور بیوی جب میاں گھر سے بہت چل جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کا سر برا اپنے گھر کا محافظ اپنی بیٹی کو برا کر جاتا ہے تو کل قیامت کے دن بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ شہر کی ادم وجود کی میں اس کے گھر کی صحیح ماموں میں محافظ رہی تھی جب اس کے مال میں خلط مل کیا تھا اپنی عزت آدموں کی حفاظت کی تھی اس کے گھر کی اس کے مال کی اس کے بچوں کی حفاظت کی تھی اچھی تربیت کی تھی کل قیامت کے دن بھی اور سر بچھا لائے گا اور اسی طرح فرمی ایک گھر کا خادم ہے نوکر ہے غلام ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مالک کے گھر کی حفاظت کرے اپنے مالک کے مال کی حفاظت کرے تو مالک نے اس کو یہ ذمہ داری سوپی ہے اگر وہ اس میں ڈھنگی مارتا ہے مالک کے صحیح مالوں میں حفاظت کا حق قدالی کرتا اس کے گھر کی حفاظت نہیں کرتا اس کے مال کی حفاظت نہیں کرتا تو پیارے بچوں کل قیامت کے دن اس قلام سے اس نوکر سے اس خادم سے یا کسی ادارے کا ملازم ہے اس ادارے کا سروران ہے اس کو ذمہ والی سوپی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اگر اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں لباتا کل قیامت کے دن پوچھا جائے کہ آپ نے اس ذمہ داری کی کو کتنا نہیں بھائی اس ذمہ داری کی آپ نے اتنی قیمت نہیں تھی آپ کو اتنی تنخواہ ملتی تھی آپ کے وہ خرچ اٹھاتے تھے وظیفہ دیتے تھے آیا آپ نے اس ذمہ داری کا حق ادا کیا کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اسی طرح فرمایا ہر خاص و عام انسان اپنے تمام آزاؤ جوارے کا نگے بان ہے ذمہ دار کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اپنے آزاؤ جوارے کا آپ کو ہم نے نگے بان بنایا تھا سر برا بنایا تھا کیا آپ نے اپنے آزاؤ جوارے کو صحیح استعمال ملایا آنکھوں کا صحیح استعمال کیا زبان کا صحیح استعمال کیا کانوں کا صحیح استعمال کیا ہاتھوں کا صحیح استعمال کیا اگر زبان سے پوچھ بولا زبان سے دی بھٹی کانوں سے غلط جبنے سنے آنکھوں سے غلط دیکھا ہال سے غلط پکڑا پاؤں سے غلط چیز کی طرف چل کر گیا تو کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے آپ کو ان تمام چیزوں کا سرورہ و ذمہ دار بنایا تھا کہ ان کو اس سے ہی استعمال بنایا آپ سے ہی استعمال بنایا تو پیارے ہنچو یہ پوچھا جائے گا یہ سوال کیا جائے تو ذمہ داری اور نگہ بانی ہر شخص ذمہ دار نگہ بانی ہر انسان اپنے تمام آزا اور جواری کا نگہ بانی گھر کا سرورہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار نگہ بان ہے ایک بادشاہ پوری اپنے ملک کے باشیوں کا نگہ بان اور ذمہ دار ہے ایک ادارے کا سرورہ ادارے میں اتنے بلازمی کام کرتے ہیں ان کا ذمہ دار اور نگہ بان ہے ان کے حقوق کے ادائی کے متعلق کر قیامت کے دن اس سے سوال ہو تو ہر شخص کو میرے پیالے پچھو نگہ بانی تو اس لیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ اس ذمہ داری کو سمجھیں اس فرض منصبی کو پہچانیں اور اپنے جسم پر دین کو لاب کریں ہمارا جو چھے فٹ کا جسم ہے کم از کم سر سے لے گر پون تک ہم خود تو دین دار بن جائیں میرا ہاتھ دین کے مطابق پنڑنے والا بن جائیں میرا کان دین کے مطابق سننے والے بن جائیں آنکھیں دین کے مطابق دیکھنے والی بن جائیں تو کم از کم اپنے جسم پر تو اپنی ذمہ داری کا حساس ہو پھر اگر آپ شوہ رہے ہیں بیگی اور بچوں کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہیں گھر کے سربراہ ہیں گھر وادوں کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہیں تو پیارے بچوں آپ اچھی ذمہ داری اپنی زندگی میں معاشرت اچھی بن جائیں بچوں کی اچھی تربیات ہو جائیں جس گھر میں دین داری ہو دین ہو اس گھر میں اللہ برکتیں دیتا ہے وہ گھر جندت بن جاتا ہے تو جب ہماری زندگیوں میں دین ہوگا نازمی طور پر ہمارے بچوں میں دین آئے گا ہمارے بہن دھائیوں میں دین آئے گا جب ایک بچہ پیارے بچوں دین دار ہوتا ہے نواز پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے اچھی اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے دوستوں کو گانم گولوج نہیں کرتا بہن بھائیوں سے دھگڑا نہیں کرتا ماں باپ کا ختمہ بردار ہوتا ہے تو وہ پورے گھر والوں کے لیے مشانے راہ بان جاتے ہیں سارے دیکھتے ہیں جب دیکھوں کتنا اچھا بچوں سارے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں میرے پیارے بچوں یا وہ اس قرآن بندے گاب کے اچھا بچوں جو اتنا اچھا ہے نواز میں پڑتا ہے ماں باپ کا کہنا بھی مانتا ہے آپ بھی ویسے بڑھتے ہیں تو اس کی رہ پر لوگ چلنے کی تلقیل کرتے ہیں تو اس کی جب ہم اچھے بنیں گے لوگ جو ہمیں دیکھ کر اچھے بنیں گے تو ان کی نیکی کا عجب پر ہمیں ملے گا ان کو بھی اللہ پورا لے گا کیونکہ ہم ذریعہ بنے اس کے نیکی پر چلنے نیکی کے راسقے پر چلنے کا ذریعہ ہم لوگ بنے تو اس کی پیارے بچوں یہ حدیث اللہ کے پیروں پر ایک ہی ایک فرمان ہمارے لیہ حجت ہے مینار پور اس کا مقصد امدہانات میں کامیابی کے لیے میرے پڑھنا مقصد اسلامی کا دینیاء کا آپ کے سریعے والن میں رکھنا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھی مسلمان ہیں ہمارے زندیوں میں دین آجائے اچھے شہری بنائے ہمارے انتر اچھی معاشرت آجائے تو یہ دینیاء اور اسلامی آجات پڑھانے کا اہم مقصد یہ ہے ہم اپنے ماباق کے پر مردان ہو اپنے اساتل کے پر مردان ہو اپنے ادارے کے وفادال ہو اپنے ملک کے وفادانوں تو یہ دین ہمیں سی خانتا ہے اپنے پر اپنے رب کے اپنے نبی کے فرما مطال پیارے بچوں آپ ہم مجھ سے وعدہ کریں کہ ایملا ہم اپنے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیں گے اور کوشش کریں گے خود بھی دین پر چلے اور اپنے ساتھ اپنے بیٹھنے والوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے ہمسائیوں کو پڑوسیوں کو رشداروں کو روزنوں کو بھی دین پر چلنے کی تلقیل ہے تو پیارے بچوں آج وعدہ کرتی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا عمل ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وما علینا اللہ البناہ والمبید